موسیقی بی آر کے سامستی پوری کے خانپور تھانہ چھت کے سری پور گناہک پچھمی پنچائت کے کامو پروار نمبر تین میں چیمنی کے پاس دس ورسی بچے کی دوبنے سے موت ہو گئے میاں کروسیت گرامیرو نے کئی بار تھانے کو فون کیا لیکن فون ریسیب نہیں ہوا اس کے بعد گرامیرو نے روڈ جام کیا اس کے بعد جو بھی فلس پرچاسن وہاں پر آیا اس کو بندھک منا کر رکھا مائی گرامیرو کا کہنا ہے کہ جب تک ہماری سمسیاں کا سمادھان نہیں ہوتا تب تک ہم انہیں بندھک منا کر ہی رکھیں گے ایک بان انڈیا نیوچ کے لیے پریانسو کمار کی ریپورٹ سمستی پور بیہار مانسون کے دستک سے پونیاں جلے میں بھی رکرک کر بھاری باری سے جنجیون ایس دوست ہو گیا ہے لوگوں کے گھروں میں گسے پانی لیکن رہت اور بچاؤ کے نام پر صرف کابجوں پر کھانا پورٹی ہو رہی ہے ماملہ بیہار کا ہے جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ جلے کے کئی نچلے گاؤں میں رویار کو رات بھاری باری سے باڑھ کسٹی اتپن ہو گئی ہے لوگوں کے گھروں میں پانی پرویز کرنے سے دنچریا کافی ایس دوست ہو گئی ہے میں پانی پرویز سے جانوروں کو اچھے اسٹھانوں پر لے جایا جا رہا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ گھروں میں پانی آنے سے چونوں میں بھی پانی گھوس گیا ہے جس کے چلتے کھانا بنانے میں بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے میں پرساسن یا جن پرسندی کسی بھی پرکار سے کوئی ستھو دن لینے والا نہیں ہے ڈیوان اینڈیا نیوز کے دیئے ڈابی کمار کریفور پونیا بھی ہار پولیس اکیڈمی کے ڈیریکٹر پرویز سکتر کے نیردیشن پر فورنسن سچھے کو پردھائی کے ساتھ آج پولیس اکیڈمی راجگیر سے تیس سا دس پرسیچو ڈی ایس پی نے ایف ایس ایل سے جڑے معاملوں کی جانکاری لی اسی دوران سبھی پرسیچو ڈی ایس پی ہوں انہیں ایک ایک کر کے پوشٹ مانٹم روم میں رکھے سو کو باریوکیوں سے جانچ کی اور پوشٹ مانٹم کے بارے میں جانکاری دی پوشٹ مانٹم کے بعد کس طرح سے رپورٹ تیار کی جاتی ہے اس کے بارے میں بھی جانکاری دی گئی انہوں نے بتایا کہ اس ایف ایل کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ ایف ایس ایل کے بارے میں جانکاری لینے بھی ایک ٹریننگ کا حصہ ہے کیونکہ ہم لگوں کو آگے چل کر ساو سے جڑے جانچ کا رپورٹ تیار کرنے میں مدد ملے گی جو آج ہم لوگوں کو فورنسنگ سچھک کپادھیا سر کے دوارہ بتایا جا رہا ہے جب کوئی ڈیٹ باڈی برامند ہوتی تو اس کو کس طرح سے جانچ کا ریپورٹ تیار کی جاتی ہے اس چیز کے اوپر فورنسیم سچھر کے دوارہ لوگوں کو بتایا گیا وہاں کے جو ڈائریکٹر ہیں ہمارے ڈیپیوڈر ایکٹر جو ہیں ہمارے اکیڈمی کے پروی جکتر سر ہیں ڈیائیزی ہیں تو انہی کے ہوای میں ہم لوگ جو بھی ٹریننگ لے رہے ہیں لے رہے ہیں میڈیکل افیسر ہم لوگ بہت کچھ بتایا پوست موڈم کے بارے میں بتایا اگر کوئی بھی انکلیسٹ ریپورٹ بنانا ہے تو پولیس کا کوپریشن میڈیکل ٹیم کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے میڈیکل ٹیم سے کیا کیا ایکسپیکٹ پولیس کرتی ہے پھر پولیس کا کیسے کوپریشن ہم لوگ آئے ہیں تو کیا اسے ٹریننگ کا ایک حصہ ہی منا جائے ہاں بلکل ٹریننگ کا حصہ ہے یہ ٹریننگ کا ایک حصہ ہے جو کہ ہم لوگ کو آگے ہی سب کرنا ہے تو یہ سب چیزوں کو کیا نامسار آپ کا میران مانگلی شمار سنگی ہمارے ادیس جو ہے جو ہم لوگ مورچوری ویزٹ کیے ہیں اور فورنسک سے ریلیٹیڈ جب کوئی لاس آتی ہے کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا ہے اور اس کے ہمارے جو ٹیوٹر ہیں مسٹر اپادھا ہے انہا انہی کے تتو دان میں بیہار پولیس ایکیڈمی کے طرف سے ڈیو آئی ایس پی پرویزنوز آئے ہیں اور مورچوری ویزٹ کیے ہیں اور یہاں پہ کیا پڑھنا ہے ہم لوگ کو آفٹر ٹریننگ کیا دیکھنا ہے اس کے بارے میں ہم لوگ ابھی جانکاری حاصل کیے ہیں 30 سدف یہ ٹیم آئی ہے پہلے فیز ٹیوبر انڈیا نیوچ کے لیے میتھن کمار کی ریپورٹ نالندہ بیہار جہاں ایک طرف صوبے کی مکھیا 39 کمار برڑ کو لے کر ہوایی سروے کی استثیتی کا جائجہ لے رہے ہیں تو وہیں دوسری طرح پور سانسد سہجاب سپریم اور راجی سرنجن اور پپو یادوی سابدہ کی کڑی گھری میں خود مورچہ سمحالے رکھیں دیکھئے ہمارے سمادہ تار جوبر انساری کی ایک خاص ریپورٹ اور جو بھی یہ تصویر ہے وہ بھی دیکھیں کہ کیا حالات ہیں بارڈ کے آپ کو بتا دیں کہ بارڈ کے استثیتی کو دیکھتے ہوئے جہاں مکھ منتری کمار آج پوریا پہنچے تو وہی ادھکاریوں کے سنگل ہائی لیول کی میٹنگ بھی کی مکھ منتری نے ادھکاریوں کو سکتے نردیش دیئے یہ کسی بھی سمسیا سے نپڑنے کو وہ تیار رہے ہیں وہیں مادے پورا کے پور سانسد راجی سرنجن اور پپو یادو کو سویمن ڈیارف کے ساتھ لوگوں کی مدد کرتے نہ جرائے پیار کے مادے پورا لوگ سبا کی دربھاگی اور سو بھاگی دیکھئے کہ ورطمان سانسد دینیش چندر یادو اپنے ہی ویدھائک واس سمرتھوں کے ساتھ کسی جگہ گھوم رہے ہیں وہیں پور سانسد راجی سرنجن اور پپو یادو نے بار پیٹتوں کے بیچ مسیحہ بن کا مدد کر رہے ہیں ایک کہاوت ہے کہ جو دکھ کی گہری میں ساتھ نہیں دیتا وہ کبھی سچا ہتیسی نہیں ہوتا سب سے پہلے اسی کڑی میں پپو یادو کا نام سب سے پہلے لیا جاتا ہے جب بھی بیہار پر کوئی سنکڑ آتا ہے تو سب سے پہلے پپو یادو کا ہاتھ آگے بڑھتا ہے منپورا لوگ سبا کی جنتا نے کیا پایا کیا کھویا اس کا اندازہ اس ویپدہ کی گھڑی میں لگایا جا سکتا ہے بیہار میں میناز کاری بار کے ہشاروں لاکھوں لوگوں کو پہ بھاویت کیا ہے تو وہیں کتنے لوگ کھلے آسمان کے نیدے گجربسر کر رہے ہیں میں اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس دکھ کی گھڑی میں سرکار کب ساتھ دیتی ہے اور جس چھیتر میں سمسیا ہے اس چھیتر کے جن پترندھی کا جنتا کی سمسیا کیا کیا حل نکالیں گے ٹیوی برن انڈیا نیوز کے لیے جباران ساری کی ریپورٹ بیہار بیہار میں ان دنوں جس طرح سے بارک کے استثیتیت پن ہو گئی ہے اور سرکاری مدد ناکافی اتر بیہار کے خاص کرد سیمانچر پر نگاہ ڈالی جائے تو مصرین سپول سہرسا مطپورا عراریا پھونیا کٹھیہار کی سنگنج میں جو حالات ہیں اس میں سرکاری مدد ناکافی ہے بتاتے چلیں کہ سپول جلے کے کئی پرکن ڈٹپنڈ کے اندر بسے ہونے کے قارن سرکاری مدد کے ساتھ جن پتنیدی تک نہیں پہنچ پاتے ہیں اور سائیکلو لوگ کھلے آسمان کے نیچے رہنے کو بیبس ہیں اس سے بھی بہتر اس تھیت عراریا جلے کے فور بی سنگنج کی جہاں پر سائیکلو گاؤں پانی کی چپیٹ میں ٹیوبر انڈیا نیوچ کے لیے جو بیران ساری کی ریپورٹ بیہار بیہار کے مچھولیا پرکن چھت کے تیروہ حلاقے میں ان دنوں باڑ کے بیویسکہ کے ڈر سے سن 2017 کے باڑ کا درہ سے یاد آ رہا ہے سوچنا پا شکرنا ندی کا نیرچھڑ کیا مہین بروہ سمرا پنچایت کے مکھیا صندیب گری نے بتایا کہ پیپرا صوبے سے سمرا گھاڑ جانے والی مکھی سڑک کے اوپر سے باڑ کا پانی قریباً دو پھٹ بہرہا ہے یا باڑ کا پانی دن دنا رات چوگنا بڑھنے کی سمبھاونا ہے مکھیا نے یہاں بھی بتایا کہ اس باڑ سے ہزارو اکڑ میں لگی فصل برباد ہونے کی سمبھاونا بھی جتائی جا رہی ہے انہوں نے بتایا کہ اس باڑ سے تیروہ چھت کے لگ بک سبھی پنچایت پر بھاویت ہو جائیں گے جمینداری باند پر کئی جگہ پر ندی کا پانی باند کے برابر چل رہا ہے جس سے سمرا گڑوہ بٹنا بڑھیا ٹولا کئی جگہوں پر باند ٹھوٹنے کی سمبھاونا بھی جتائی جاری ہے حالکہ پرساسان اس کو لے کر پینی نجر بنائے ہوئے باتاتے چلیں 2017 میں نیمپال سے پانی چھوڑنے کے چلتے تیروہ چھت میں بڑا گئی تھی جس کا کھامیاجہ آج بھی لوگ بھوگت رہے ہیں جس کے چلتے لوگوں کے دیرو دماغ سے آج بھی وہ درس سے نہیں اترا ہے بڑاوہ سمبھا گھاٹ میں پانی بھوشنے کے ساتھ ساتھ اپنے سرچی تستان پر لوگ جانے کی تیاریاں شروع کر ہیں کا جو پولیا تھا وہ ٹوٹ چکا ہے اس کا پربھاو ہمارے پورے پنچائت میں پڑا ہے اور اس کے بعد ہرپور گڑھوہ رمپوروہ مہنوہ پنچائت اور دومڑی پنچائت اس کے بعد بہواروہ یوں پرسا پنچائت اس پانی سے نششت روپ سے پربھاوی تھونا ہے کیونکہ پانی ایسے ہی ہو کر کے نکلتی ہے اور یہاں کسان لوگ ابھی روپنی کیے ہوئے تھے چھوٹا چھوٹا بیج لگائے تھے اور گھنہ تو بچا ہوا ہے گھنہ پر کوئی ایفیکٹ نہیں دیکھت ٹیوبر انڈیا نیوز کے لیے مانی ستری بیوازتو کی ریپورٹ مجھولیا بیتیا